نہیں کر سکی کارن کیا تھا کہ اس کا پرہربد ابیمنوں کی آئیو منسکی اتنی ہی تھی آگے سواس سیس نہیں تھے اور مور دھوج کے پوتر تامر دھوج کی آئیو سیس تھی اس کو مار کر جیوت کر دینا ان بھگوانوں کے لیے بہت آسان ہے یہ تو ایک زادوگر کر دیتا ہے ایسے ایسے کاری ہے تو پرماتما تب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ پرماتما آئیو بھی بڑھا سکتا ہے ایک سمیں کی بات ہے کہ ایک وقتی کو ایک رازہ کو کسی ریسی نے بتایا کہ آپ کی آئیو کیول پانچ دن کی سیس ہے وہ چنتت ہویا بھگت آدمی تھا اس نے ریسی جی سے کہا کہ ریسی جی کوئی ایسا اپائے بتاؤ میری آئیو بڑھ جاوے میں کیول بھگتی کروں گا میرا اودس سے بھگتی ہوگا میں اور کسی راج کازم یا کوئی سنسارک لاب کے لیے بھگتی نہیں کروں گا ریسی جی نے کہا کہ چلو بھگوان برمہ جی کے پاس چلتے ہیں وہ سرشتی کے اتپتی کرتا ہے برمہ جی کے سامنے پرارتنا کی ریسی اور اس صادق نے کہ بھگوان یہ ایسے ایسے کچھ آئیو چاہتا ہے اس کی آئیو پانچ دن کی سیس ہے اور اس کا اودس سے کہ آئیو بڑھوانے کا بھگتی کرنا ہے برمہ جی بولے بھی بات تو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں وشنو جی کے پاس چلتے ہیں کیونکہ وہ ہی کر سکتے ہیں وہ ستھی ٹھیک ہے ان کے پاس ہی ہے روزی روٹی وہی دیتے ہیں سب کو اب وہ ہی بتا وہ ہی اس ایکسٹینڈ کریں گے تو ان سے چلتے ہیں وشنو جی کے پاس آئے وشنو جی کو بتا ہے وشنو جی نے کہا بھی میں تو جیتنا جس کا سنسکار ہے اتنا میں دے سکتا ہوں اس سے کم بتی میرے بس کا کرنا کو نہیں بھگوان سنکر کے پاس چلتے ہیں وہ سہار کرتے ہیں سائد وہ رحم کر دیں تب سنکر جی کے پاس گئے اب سنکر جی نے کہا بھی میرے پاس تو جب آدیس ہوتا ہے جتنی جس کا سمیں آتا ہے اسی کو مار سکتا ہوں اس ایک آگے پیچھے میں نہیں کر سکتا ایک سواس بھی نہیں گھٹ پڑ سکتا پھر ان سبھی نے مل کر سکیم بنائی کہ دھرم راج کے پاس چلتے ہیں اس کے پاس اکاونٹ ہوتا ہے دھرم رائے کے پاس اب اس دھرم راج کے پاس گئے اس پانچ میں دن پہنچے اتنا یہ ایسے میٹنگ ہوتی رہی ان کی پانچ میں دن یا تیسرے دن جیسا بھی تھا تو وہاں پہنچے تو دھرم راج سے کہا کہ دھرم راج یہ تینوں بھگوان پہنچ گئے اور اسی اور ساتھ میں وہ ایکسٹینشن کروانیاں بھی ساتھ تھا دھرم راج سے کہا کہ دھرم راج اس وقتی کی پرارتھنا ہے کہ یہ کچھ آئیو ایکسٹینشن چاہتا ہے بڑھوانا چاہتا ہے اُدھے سے اس کا یہ ہے کہ میں بھگوان کی بھگتی کروں گا یہ کوئی سوارتھوس نہیں چاہ رہا اب دھرم راج نے نکال لی ہوا بھئی اس کا اکاؤنٹ اب دھرم راج نے دیکھا کہ یوں آدھویت ہے اس کے سنسکار میں لکھا ہوا تھا اس پرارتھ میں کہ میرے دربار میں اس کی مرتو ہو دھرم راج کے دربار میں مرتو ہوگی اور اس سمیں برما ویشنو اور محیس اور وہ رسی ساتھ میں اپستیت ہوں تب ان کی مرتو ہو تو دھرم راج نے جب میں ٹیٹوی دائب جیس کی سانس پورے ہو گئے تھے وہ مار دیا وہ ہی مر گیا ایک سیکنڈ میں اب بشمو جی نے تنے کھا لیا سودرشن چکر اور سنکر بھگوان نے کھا لیا ترسول کہنے لگے دھرم راج نے اتنی بھی سرم نہیں رکھی ہماری ہم تیرے پاس آئے ہیں ہماری پوری ارزت سن لیتا ہم کیا پرارتھنا کر رہے ہیں کچھ تو لاز رکھتا ہماری درم راج کہنے لگے بھگوان اب مارو چھوڑو میں بھی پرہدین ہوں اس کے پرہرد میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے درم راج دیکھ لو بھئی دکھا دی کہ درم راج کے دروار میں اس کی مرتو ہو اور گرما بھی سنو محس اور یہ رسی یہاں پر اپستی تھو تو اس کی مرتو ہو آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا یہاں لے آئے اس نے رہا پا گے اب دیکھ بھئی نو تینوں کے اتھیار نیچے ہو گئے درم راج نے کہا کہ ایک کام کرو ایک کام کر سکتا ہوں آپ اپنی آئیو دے دو اس کو جن سا دینا چاہتا میں اس کی عمر بڑھا دوں گا اب اپنی کا نمبرہ جو کوئی نام برانی آگے میں جلیا کر رہا ہے تینوں کے سگے گے گے لرشی جی ساتھ کی ساتھ ہے وہ پڑھا مرا وہیں پر تھا تو اپنی آدموں محسہ گھٹے نہ تلبد ہے ودنا لکھے جو لیک اور سچا ستگرو میٹھ کے اوپر ماردے میک جم جورا جاسے ڈر مٹے کرم کے لیک عدلی اصل کبیر ہیں وہ کل کے ستگرو ایک تو پناہ تماؤ سمرت کا سرناگ ہو رنگ ہوری ہو قدے نہ ہو اے کاج رام رنگ ہوری ہو سمرت کا سرناگ ہو اور پھر دیکھنا رام رنگ کی اوری اس بگوان کے رنگ میں کتنی خوشی آپ کو ہوگی اور کب ہو نہ ہو آکاز کبھی بھی آپ کا آکاز نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کوئی بھی مس ہیپننگ نہیں ہوئے گی یہ دی آپ مریادہ سے سچی سردھا اور لگن سے لگے رہے تھے کال جو پیس ہے پیس نہ جورہ ہے پنیہار یہ دو اصل مجدور ہیں میرے ستگرو کے دربار گریب دا صاحب جی آنکھوں دیکھا بگوان کبیر جی کی سمرتتہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اکیش برمہنڈ کا سوامی یہ کال یہ تو میرے بگوان کا کال جو پیس ہے پیس نہ یعنی چک کی پیستہ ہے ادھارا سمجھو کہ یہ مجدور ہے اس کا اور یہ جورہ جو مرتو ہے یہ پرماتمہ کبیر جی کی پنہ ہار مانے پانی بھرن واری پہلے جس میں یہ وانی وہ لی تھی اس میں جل کوئوں سے بھر بھر کے لیا کرتے ہیں نوکرانی بھریا کرتی رازہوں کے جل تو کہتے ہیں کال جو پیس ہے پیس نہ جورہ ہے پنیہار یہ دو اصل مجدور ہیں میرے ستگرو کے دربار کال ڈر ہے کرتار سے جے 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 جگدیس جورہ جوڑی جھاڑتا اور پگر جڈارے سیش یہ کال ڈرتا ہے پرماتمہ کبیر جی سے اور جے جے جگدیس اس کی جے جے کار کرتا ہے اور یہ موت پرماتمہ کی جوتی جھاڑتی ہے یعنی اس کی نوکرانی ہے اور اس کے آدھے سے بنا یہ پرماتمہ کی بھکت کھٹت نہیں کر سکتی تو پنیہ اتمہ اس پرکار آپ جی ان بھگوانوں کی ستیتھی سے پریچیت ہو جاؤ گے اس میں آپ جی کی آستھا ان بھگوانوں میں کیسے رہ جائے گی شریمت بھگوت گیتہ جی دہر نمبر دو کے سلوک نمبر چھالیس میں کہا کہ ارزن بہت بڑے جلاسے کی پرابتی کے اپرانت اور چھوٹے جلاسے میں جیسے آستھا رہ جاتی ہے ایسی ہی پرماتمہ کے گیان سے پریچیت ہونے کے بعد انہیں بھگوانوں میں انہیں گیانوں میں ایسی آستھا رہ جائے گی شریمت بھگوت گیتہ جی دہر نمبر دو کے سلوک نمبر چھالیس میں کہا کہ ارزن بہت بڑے جلاسے کی پرابتی کے اپرانت اور چھوٹے جلاسے میں جیسے آستھا رہ جاتی ہے ایسی ہی پرماتمہ کے گیان سے پریچیت ہونے کے بعد انہیں بھگوانوں میں انہیں گیانوں میں ایسی آستھا رہ جائے گی یہ بہت بھی نوکہ ہے کتی سچی بات کہہ رہے ہیں گروہ جی کیوں ان کی درگتی ہوگی جو چگیل ہی کہہ پائے نا جی نام ہونے تھے انڈی پا کرے تھے پونے آتماؤ یہ بہت صحبہ گیا آپ کا جو بھگوان کا یہ مارگ آپ کو پرابت ہو رہا ہے برماتمہ کبیر جی کہتے ہیں بھگتی بیج ہوگا جو ہنسا اتاروں تاس کے اکوتر بنسا ایک سو ایک پیڈی پار کر دوں گا تمہاری ارے اب یہ شروعات ہوگی ہے یہ ست کر مان لینا ایک سو ایک پیڈھی آج سے جو پرہربد ہو جائے گی یعنی اب آپ جی کا جو جنمہ ہے جیسے ایک ستر ورس کا ہے سائٹ ورس کا ہے آج نام پرابت کر لیا اس کے پریوار بھی دھیرے دھیرے سرنم آ جائیں گے تو ایک سو ایک پیڈھی پار کرے گا پرماتمہ کیونکہ اب ڈیفیکلٹی اب تھوڑے سے دن کی بات ہے پھر یہ گیان پرتیک کو سوا جاگا اور عام وقتی سو بھاوی کی اس کو گرہن کرنے لگ جائے گا پھر تو ایک پھلوسہ ہوگا اس میں دیکھ لینا بارڈ سی آوگی اور یہ پرانی ڈٹیں نہیں ڈٹیں گے اب گیتہ جی دھائر نمبر دو کے سلوک نمبر چھالیس میں جو کہا ہے کہ جب بہت بڑے جلسے کی پرافتی کے اوپرانت ایک چھوٹے سے جلسے میں جیسی آستہ رہ جاتی ہے پرانی کی ایسا ہی اس پورن پرماتمہ پرمک سربرہم کی ستیتی سے پریچیت اس سے ملنے والے لاب سے پریچیت ہونے کے اوپرانت انہے دیوتاؤں میں انہے گیانوں میں انہے بھگوانوں میں تمہاری اتنی ہی آستہ رہ جائے گی پرانے سمیں میں کیا ہوتا تھا کہ یہ کوئے نہیں تھے نیچے کا پانی بہت گہرا تھا اور جلسے یعنی تالابوں پر آسریت پورے گاؤں کے گاؤں آسریت ہوا کرتے تھے گاؤں میں دس پانچ گھر ہویا کرتے ہیں بیس تیس گھر ہوتے تھے اور وہ کسی طلاب کا جوڑ کا آسرا لے کر کے وہاں رہا کرتے تھے اور چھوٹا جلسے ورسہ پر نربھر ہوتا ہے ایک ورس ورسہ نہ ہوئے تو چھوٹے جلسے میں پھر پانی جل اپلافد نہیں رہتا اس پر آسریت وقتی بھی سنکٹ کا سامنا کرتے ہیں بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور برچوں کو بھی پرابت ہو جاتے ہیں ان وقتیوں کو یہ دھی کہیں آس پاس کوئی بہت بڑا لیک لیک یعنی جھیل مل جا بہت بڑی لیک مل جا اور جس میں دس ورس بھی ورسہ نہ ہو تو بھی ظل اپلافد رہے تو ان پرانیوں کی آس تھا اس چھوٹے جلسے میں کیسی رہ جاوے گی ان کو یہ پتا ہے کہ اس کا جل برا نہیں وہ جلسے کا جل برا نہیں لیکن سوفی سینٹ نہیں وہ پریابت نہیں یہ دی ورسہ نہ ہوئی تو ایک سال میں ایک ورسہ میں سب بات بگڑی دیکھی تو وہ ایٹومیٹیکلی اس کے نکٹ پہنچ جاتا ہے جہاں دس ورس ورسہ نہ ہو تو بھی اس کے جل کا ابھاؤ نہ ہو تو پنیاتموں پورن پرماتمہ کبیر دیو جی کی سمرتتہ سے زبا پریچت ہو جاؤ گے آپ کا ہر دین برمہ وشنو محیس پر برم سے اپنے آپ ایسے ہٹ جاگا اس کے نکٹ آ جاؤ گے پرمیس ور کے جیسے چھوٹے جلسے کو چھوڑ کر تونت جھیل کے کنارے جا کر وہ پرانی آسرے لے لیتے ہیں لیکن اس طلابوں کا جل برا نہیں ایسے یہ برمہ وشنو محیس برے نہیں لیکن یہ اویناسی نہیں یہ ہمارے اس دکھ کا نوارن نہیں کر سکتے زنم اور مرتو کے روگ کو یہ نہیں کٹ سکتے کیونکہ یہ سوم بھی زنم اور مرتو کے روگ سے گرشت ہے جگ سارا روگیا رہے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ سارا روگیا جن ست گرو بید نہ جانیا جگ بھائی جنم مرن کا روگ لگیا ہے یا ترشنا بڑیری خانسی جنم مرن کا روگ لگیا ہے ترشنا بڑیری خانسی آوہ گون کی دور گلے میں پڑی کال کی پھانسی جگ سارا روگیا رہے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ سارا روگیا رہے جن ست گرو بید نہ جانیا بھائی سچا ست گرو کوئی نہ پوچ جے یہ جوٹھوں جگ پوچ